دھرنا دیا پریاغراج میں بھی بھارتی کسان یونین کے بینر تلے سیکڑو کسان پریاغراج کانپور ہائیوے پر دھرنا دینے پہنچے بھارتی کسان یونین کے زلہ دک شہنو سنگھ نے آروپ لگایا کہ کیندر سرکار کے اور سے لائے گیا کرشی صدار بل پوری طریقے سے کسان ویروتی ہے اس کے ذریعے جہاں کسانوں کے ادھکار کم کیے گئے نائے کرشی بل کے ویروت میں سنگم نگری پریاغراج کے کسان بھی آندولن کی راہ پر ہیں بھارتی کسان یونین سے جڑے ہوئے جو ان کے کارکرتہ ہیں یا جو عام کسان ہیں وہ سنگم نگری پریاغراج میں آج پردرشن کر رہے ہیں نارے بازی کر رہے ہیں اپنا ویروت جتا رہے ہیں اور بھارتی کسان یونین کے ان کارکرتہوں نے پریاغراج کے سلیم سرائے علاقے میں سڑک جام کر دیا تھا ہائیوے جام کر دیا تھا قریب ایک گھنٹے تک ہائیوے جام تھا بعد میں پولیس پرشاسن نے ان کو سمجھا کر پیچھے کر دیا ہے یہ پیچھے تو ہو گئے ہیں لیکن اپنا آندولن ختم کرنے کو قطعی تیار نہیں ہیں پرشاسن نے ان سے گیاپن لے لیا ہے پرشاسن لگاتاری اپیل کر رہا ہے کہ آپ کا گیاپن جو ہے وہ سنبندت لوگوں تک پہنچا دیا جائے گا لیکن اس کے بہوجود جو کسان یونین کے کارکرتہ ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں اپنا آندولن ختم کرنے کو تیار نہیں ہیں اور یہ جو پورا کا پولا سولیم سرائے کا علاقہ ہے یہ چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے تقریباً دھائی سو سے تین سو کی سنکھیا میں کسان یونین کے کارکرتہ ہیں ہاتھوں میں لاتھیاں اٹھاتے ہیں لگاتار کے اندر سرکار اور اتر پردیش سرکار کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کرسیبل ہے وہ کسان ویروہ دی ہے وہ کتائی کسانوں کے ہٹ میں نہیں ہے وہ پونجی پتیوں اور ادیوک پتیوں کے ہٹ میں ہے لیکن جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آخر آپ کو احتراج کن بندوں پر ہے کن بندوں پر آپ ویروہ کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی ٹھوس جواب ان کے پاس نہیں ہے یہاں کئی بار تناؤں کے ستھیتی ہوئی بھارتی کسان یونین کے جو کارکرتہ ہیں انہوں نے میڈیا کے لوگوں سے بھی جھڑپ کی پولیس پرشاسن سے بھی ان کی جھڑپ ہوئی تو کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے قریب دو ڈھائی گھنٹوں سے کسان یونین کے جو کارکرتہ ہیں ان کا آندولن جاری ہے یہاں پر چھامنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے پوری جگہ کو لیکن آندولن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے لیکن اس پردرشن میں چونکہ سماجوادی پارٹی سمیت کئی وپکشی دلوں کے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ پردرشن کسانوں کا نہیں بلکہ کسان یونین کا ہے اور پردرشن پوری طرح سے سیاسی ہے جس میں سرکار پر نشانہ سادھا جا رہا ہے سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عام کسانوں کے بجائے ویکتگت ہت سادھے جا رہے ہیں کیمرہ میں روحشلی واسطوں کے ساتھ محمد مہین اے بی پی گنگا پری آگراج اور آگرہ میں بھی کسانوں نے کرشی بل پر ویروت جتایا بھارتی کسان یونین نے روٹ جام کیا روٹ جام کر کے کسانوں نے نارے بازے کی کسانوں نے کرشی بل کو واپس لانے کی واپس لینے کی مانگ کی ہے تو آگرہ میں بھی پردرشن ہوا کسانوں نے بھاری ویروت جتایا موضی سرکار نے ابھی حالی میں جو تین نئے کرشی بل لائی ہے اس کو لے کر آج پورے ہندوستان میں انداتا لگاتار ویروت پردرشن کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آگرہ میں بھی فتیاباد روڈ پر بھارتی کسان یونین جو پورا جو کالا کانون ہے کسانوں کو برواد کر دے گا پتیوں کا گلام بنا دے گا ہمارے ساتھ بھارتی کسان یونین کے جو جلاب دکشیں آپ بتائیے کس طریقے سے آپ اس کانون کا دور کر رہے ہیں یہ کالا کانون باپس ہو جائے میں ماننی موضی جی سے کہوں گا آپ مور چنگا رہے ہیں مور چنگاتے رہے ہیں آپ ید کسانوں کی طرف ٹیڑی نجر کی کسان آپ کو محکول جواب دو ہزار بائیس میں دے گا دو ہزار چوبیس میں بھی دے گا کس طرح سے کہا جا رہا ہے سرکار کا کہنا ہے کانگریس بھی یہ لانا چاہ رہی تھی لیکن اس میں سرکار چلی گئی یہ کانگریس لائے سپا لائے بسپا لائے کوئی بھی لائے لیکن ہم آپ کو بتا دیں بھارتی کسان یونین ید کسی نے بھی کسانوں کی طرف ٹیڑی نجر کی اسے برواد کر دیں گے یہ جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہوں گے یہ انسٹسکال دھرنے پر بیٹھیں گے چاہے پران نکل جائے یہ پھر سرکار کو باپس لینا ہوگا بڑی سنکھیاں میں یہاں یہ کسان ہیں انہوں نے راستہ روکا ہوا ہے اور کل ملاکہ ان کی یہی مانگ ہے یہ جو کانون پاس ہوا ہے اس میں چینجس کیے جائیں کل ملاکہ یہ کانون پونجی پتیوں کو سپورٹ کرنے والا یہی دلیل دی جاری ہے پر یہی وجہ ہے کہ آگرہ میں آج بھارتی کسان یونین ٹکیت گروپ آج بڑے سطر پر پردشن کر رہا ہے آگرہ سے نتنپاد دیائے ای بی پی گنگا ادھر مراد آباد میں بھارتی کسان یونین کا پردرسن چل رہا ہے یہاں پر ٹریکٹر ٹولی لے کر مراد آباد حیدوار ہائیوے پر کسان پہنچ کر نارے بازی کر رہے ہیں تو مراد آباد کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں تو پورا چاہے ہم پوری اتر پردش کی بات کریں پسچو میں اتر پردش کی بات کریں اترہ کھنڈ کی بات کریں ہر رات جو میں یہ پردرسن چل رہا ہے مراد آباد کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں مراد آباد میں بھی ٹریکٹر ٹولی لے کر ہائیوے پر کسان پہنچ گئے اور انہوں نے پردشن کیا ہے شاملی بیوے بھارتی کسان یونین نے چکہ جام کیا پانی پتھ گھٹیما روڈ پر کسانوں کا دھرنا جاری ہے کسان لگاتار کرشے بل کا ویروت کر رہے ہیں کسانوں کے دھرنے سے یا تایات پرباویت ہوا ہے کھٹیما ہائیوے پر لمبا جام لگ گیا ہے تو یہ شاملی کی تصویر ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر کسان یونین نے چکہ جام کر دیا پانی پتھ کھٹیما مارک پر اس کی وجہ سے جام لگ گیا لمبا تو یہ شاملی کی تصویر ہے جہاں پر کسانوں نے جم کر ویروت کیا جم کر پردشن کیا سڑک پر بیٹھ کر انہوں نے چکہ جام کر دیا ویسا آجاپور میں کندر سرکار کے کسان ویدھیک کا لاغو کرنے کے ویروت میں کئی کسان سنگٹھنوں نے انہ چوبیس پر جام لگا دیا اس جام کے بعد ہائیوے پر گاڑیوں کی لمبی کتارے دکھیں آپ کو بتا دیں کہ کسان سنگٹھن کے نترت میں ہزاروں کساروں نے جم کر سرکار ویروتی نارے بازی کی اور کسان ویدھیک کو واپس لینے کی مانگ کی سادہ پر میں بھی انہ چوبیس پر لمبا جام کسانوں نے لگا دیا کئی کسان سنگٹھن یہاں پر ایک ساتھ پہنچ کر چکہ جام کیا اور دیکھیں کس طریقے سے تمام کسان پہنچے ہیں کئی سنگٹھن یہاں پر ایک ساتھ چکہ جام کرنے کے لئے پہنچے تھے انہ چوبیس پر یہ کسان بیٹھ گئے جس کی وجہ سے یہاں پر لمبا جام لگ گیا